بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ تیس اپریل کے بعد اگلے تیس دنوں میں آپ کو کہاں کہاں احتیاط کرنی ہے کن کن کاموں میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے تو سب سے پہلے ایریس سے شروع کرتے ہیں برج حمل حملی لوگوں کے لیے یہ جو تیس دن ہیں یہ بہت اہم رہیں گے اور سال کا یہ پہلا گرہن آپ ہی کے زوڈیک سائن میں لگ رہا ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے بہت محتاط رہنا ہے یہ آپ کی فطرت کو متاثر کر سکتا ہے آپ کے صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے لیکن آپ نے محتاط رہنا ہے آپ کے والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے تو آپ نے اپنے والد کی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا ہے ان تیس دنوں میں آپ کو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں اور وہ حملی لوگ جنہیں پہلے سے صحت کے مسائل چل رہے ہیں انہیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی ٹورس، برجسور، ٹورینز آپ لوگوں نے اپنے گھر میں سب کے ساتھ اچھا رشتہ بنا کر رکھنا ہے آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ خراب ہو سکتا ہے فیملی لائف ڈسٹرب نظر آ رہی ہے گھر میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اس وقت آپ نے پیسوں کے لیندین میں پیسوں کے معاملات میں بہت محتاط رہنا ہے آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی تھرڈ پارٹی وہ آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے یا اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے پیسوں کے معاملات میں بہت محتاط رہنا ہے اور دوسری بات کام کی جگہ پر آپ نے بہت محتاط رہنا ہے کچھ سٹریس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تناو کھچاؤ کا ماحول رہ سکتا ہے اور بہت سے ایٹورینز کے لیے یہ وقت تھوڑا اس لیے بھی مشکل ہوگا کہ آپ لوگوں کا جی چاہے گا کہ آپ اپنا کریئر پات چینج کر لیں آپ کا اپنے کام سے جی بھر سکتا ہے جی اچاٹ ہو سکتا ہے تو کام کی جگہ پر ایک انسرٹینٹی کا ماحول رہے گا کچھ غیر متوقع قسم کے حالات رہ سکتے ہیں اور ان حالات کی وجہ سے آپ اپنی جاب چھوڑنے پر مجبور ہو سکتے ہیں تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے پیسوں کے معاملات میں بہت محتاط رہنا ہے جیمنائے برج جاؤزہ جیمنائے اس اگلے تیس دنوں میں آپ کے اندر ہمت اور خود اعتمادی میں کمی آ سکتی ہے ایک انجانہ سا خوف آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہ سکتا ہے اور جذباتی طور پر بھی آپ پریشان رہ سکتے ہیں کوئی ایک انجانہ سا خوف کوئی خیال آپ کو پریشان کرتا رہے گا اور آپ اسی وجہ سے کسی فیصلے پر آسانی سے نہیں پہنچ سکیں گے آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے ڈبل مائنڈڈ رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کو کچھ صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں گھر میں کوئی بیمار پڑ سکتا ہے تو وہاں پر آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں کینسر برج سرطان کینسیرینز آپ لوگوں نے بھی اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے اگر کسی کینسیرین کی طبیعت پہلے سے خراب ہے تو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے آپ نے پوری احتیاط کرنی ہے جو دوائیں ڈاکٹر نے دی ہیں وہ دوائیں آپ نے ٹائم پر کھانی ہے پرہیز بالکل کرنی ہے کوئی بھی آپ نے بد پرہیزی نہیں کرنی اس کی وجہ سے آپ کی صحت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس جوریشن میں آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بھی خیال لکھنا ہے آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے ویسے بھی آپ کو سکون کی کمی رہے گی بدخابی کے مسئلے ہو سکتے ہیں آپ کچھ غیر مطمئن سے رہیں گے اور اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں موٹر بائک چلاتے ہیں تو آپ نے بہت محتاط رہنا ہے حادثہ ہو سکتا ہے زخمی ہو سکتے ہیں لیو برج اصد تو لیوز یہ گرہن آپ کے فیفت ہاؤس میں لگے گا تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنے سوشل سرکل میں بہت محتاط رہنا ہے دوستوں کا انتخاب کرتے وقت بہت محتاط رہنا ہے آپ نے سوچ سمجھ کر نئے لوگوں کے ساتھ رابطے بنانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ساری توجہ اپنی دعلیم پر رکھنے کی کوشش کرنی ہے ادھر ادھر کے کاموں میں آپ کی توجہ زیادہ رہے گی اور اپنے کام پر آپ کی توجہ کم رہے گی اور ان دنوں میں آپ نے سفر کرتے وقت بہت محتاط رہنا ہے گاڑی چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ آپ نے لازمی باندھنی ہے موٹر بیک چلاتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں آپ نے اب بہت محتاط ڈرائونگ کرنی ہے حادثہ ہو سکتا ہے چوٹ لگنے کا خطرہ ہے ورگو برج سملہ ورگوز اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنے مخالفین سے محتاط رہنا ہے آپ کے مخالفین آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلتے نظر آ رہے ہیں اور آپ ان کی چالوں میں آ بھی سکتے ہیں تو آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے الارٹ رہنا ہے اٹینٹیو رہنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے پیسوں کے معاملات میں بہت محتاط رہنا ہے پیسوں کے لین دین میں کوئی نیا ایگریمنٹ کرتے وقت آپ نے بہت سوچ سمجھ کر جانا ہے اگر آپ کرس کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ ابھی آپ کرس کے لیے اپلائے نہ ہی کریں تو اچھا رہے گا اس گرہن کے اثرات آپ کے سیونتھ ہاؤس پر پڑیں گے اور سیونتھ ہاؤس فیملی کا شادی شدہ جوڑوں کا گھر ہے تو اب آپ لوگوں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت محتاط رہنا ہے سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے کسی بات کو اناکہ مسئلہ نہیں بنانا چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے طول نہیں دینا اپنے پارٹنر کی اپنے سپاؤس کی رائے کا آپ نے پوری طرح سے احترام کرنا ہے کسی بات کو لے کر جھگڑا نہیں کرنا اور جو لوگ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت محتاط رہنے کا وقت ہے آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھنے ہیں کیونکہ اگر آپ کا تعلق اپنے پارٹنر کے ساتھ خراب ہو گیا تو اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے کاروبار پر پڑے گا تو آپ نے اپنے شراکتدار کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر رکھنا ہے سکارپیو برج اقرب سکارپینز آپ لوگوں نے گاڑی چلاتے وقت موٹرو بائٹ چلاتے وقت راستوں پر چلتے وقت ان دنوں میں بہت محتاط رہنا ہے حادثہ ہو سکتا ہے چوٹ لگنے کا خطرہ ہے اور اس کے علاوہ ویسے بھی گاڑی میں خرابی آ سکتی ہے موٹرو بائٹ میں خرابی آ سکتی ہے یا آپ جو بھی سواری یوز کرتے ہیں اس میں خرابی آ سکتی ہے تو اس حوالے سے دورانے سفر آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ نے ڈرائوینگ کرتے وقت بہت محتاط رہنا ہے محتاط ڈرائو کرنا ہے اور اپنی سواری کو اپنی گاڑی کو آپ نے لازمی چک کر لینا ہے راستے میں مشکل نہ ہو تو اس لیے بہتر ہے کہ نکلنے سے پہلے آپ اسے چک کر لیں جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں بھی اپنے رشتے میں بہت محتاط رہنا ہوگا اور جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے کچھ زیادہ مسئلہ نظر نہیں آ رہا سیجیٹیریز برجکاؤس سیجیٹیریانز اب آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں زیادہ محنت کرنا پڑے گی اگر اب آپ زیادہ محنت کریں گے تو ہی آپ کو اچھے ریزلٹس مل سکیں گے اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کم محنت کریں گے یا روٹین کے مطابق کام کریں گے تو آپ کو اچھے ریزلٹس مل جائے گے اب آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی تو ہی آپ اچھے ریزلٹس لے سکیں گے اور اس کے علاوہ اب آپ کا رجحان مذہبی کاموں کی طرف بڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے والد کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کے والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے آپ کو ان پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے کیپریکان برج جدی کیپریکانگنز اس گرہن کا اثر آپ کے ٹینٹھ ہاؤس پر پڑے گا یعنی آپ کے کام کی جگہ پر اس کا اثر نظر آئے گا آپ لوگوں کو اپنے ٹارگرز اچیف کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے کام میں لاپروائی آپ نے نہیں کرنی اگر آپ اس وقت اپنے کاموں میں لاپروائی کریں گے تو اس کی وجہ سے کام کی جگہ پر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے تو آپ نے اپنی ساری توجہ اپنے کام پر رکھنی ہے سبر اور تحمل کے ساتھ سارے معاملات لے کر چلنے ہیں اور اس کے علاوہ اب آپ نے کسی کے ساتھ بحث مباسے میں نہیں جانا اگر آپ بحث مباسوں میں گئے تو جھگڑا ہو سکتا ہے تو یہاں آپ نے محتاط رہنا ہے ایکویریس برجتل ایکویریس اس گرہن کا اثر آپ کے الیونت ہاؤس پر پڑے گا اور الیونت ہاؤس آپ کی خواہشات میں اضافہ کر رہا ہے لیکن اب آپ کی خواہشات تو بڑھیں گی لیکن وہ خواہشات پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی آپ اس کے لیے محنت بھی کریں گے لیکن یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو اور اس وجہ سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ایکویرینز بچے ہیں ان کی ایجوکیشن پر کوئی نیگیٹیو اثر پڑ سکتا ہے بچوں کا رجحان پڑھائی سے ہٹ کے ادھر ادھر کے کاموں میں رہ سکتا ہے تو آپ نے اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنی ہے اور انہیں ایکسٹرا کچھ کوچنگ کلاسز بھی دینی ہے تاکہ وہ اپنی پڑھائی میں اچھے سے چلتے رہیں پائیسیس برجہوت پائیسینز اس گرہن کا اثر آپ کے ٹین تھ ہاؤس پر پڑے گا اور اس وجہ سے آپ کے مالی معاملات پیسوں کے معاملات متاثر ہو سکتے ہیں تو آپ نے پیسوں کے لین دین میں پیسوں کا جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں سٹے کا کام کرتے ہیں یا لوٹری بانڈ وغیرہ خرید کے رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اگلے تیس دن بہت محتاط رہنے کے دن ہیں اب آپ لوگوں نے کہیں بھی رسکی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی وہاں پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو یہ کچھ احتیاطیں تھیں تو آپ یہ احتیاطیں کیجئے گا آپ کے یہ دن ٹھیک رہیں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں گے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ